آپ یہ تصویریں دیکھ سکتے ہیں سنگم کو کوٹ میں پیس کرنے کے بعد اس سمیں لے کر جائے جا رہا ہے یہ تصویریں دیکھ سکتے ہیں سنگم کو بتایا جا رہا ہے کہ کوٹ میں پیس کرنے کے بعد لے کر جا رہا ہے پانی پتھ کوٹ سے اس سمیں آپ یہ سیدھی تصویریں دیکھ سکتے ہیں جو ایڈوکٹ ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ اس سمیں موجود ہے اور ہم ان کو بتانا چاہیں گے جانکاری جو مل رہی ہے کہ دو دن کا ریمانڈ مانگا گیا تھا دو دن کا ریمانڈ مانگا گیا ہے ایڈوکیٹ مومین اس میں ہمارے صد موجود ہے ان سے بھی ہم جاننا چاہیں گے کیا کچھ بتانا چاہیں گے سنگم کو ابھی گرفتار کیا گیا تھا حالانکہ کل اس نے اعلان کیا تھا کہ وہ بارہ بجے خود جو ہے سرینڈر کریں گے خود اپنی گرفتاری دیں گے تو اس پر کیا کچھ کہنا چاہیں گے آج گرفتاری ہوئی ہے کوٹ میں پیش کیا گیا اور کیا کچھ ہوا کوٹ کے اندر اور کیا بتانا چاہیں گے دیکھیں ان کو دو دن کا ریمانٹ پولیس نے مانگنے کی کوشش کی تھی ریمانٹ پیپر کے تحت اور ان کا ڈسکورس سٹیٹمنٹ بھی لکھا گیا تھا جو ڈسکورس سٹیٹمنٹ انہوں نے پولیس نے اپنی طرف سے لکھا تھا اور انہوں نے آسیس نے اس کو سائن کرنے سے منع کر دیا تھا کہ میں اس کو سائن نہیں کروں گا تو انڈروبیل کوٹ کے سنگیان میں یہ چیز لائی گئی اور یہ کہا گا کہ ہمیں ان کا ریمانٹ لینا ہے اور ہمیں پینڈرائیو سے فلا چیز ریکوری کرنی ہے اس کو یہ کرنا ہے تو ہم نے یہی objection کیا کہ دیکھیں ریمانٹ کے لیے ایک ہی سرت ہے کہ آپ کو کیا چیز ریکوری کی جانی ہے کوئی لاتھی کوئی ڈنڈا یا کوئی واردات میں کوئی ایسی چیز جو جو آپ کو ریکوری کی جانی ہے کوئی بھی چیز ایسی نہیں تھی جو ریمانٹ میں ریکوری آپ کو دیا جائے اور آپ ریکوری کر سکیں ایک فون تھا فون آپ نے جب ان کو رشت کیا تو وہ ان کے پاس تھا اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں بنتی اور بھی ٹیکنیکل چیزیں کئی چیزیں پائی گئی ہیں جس کے اندر اور اس کو دیکھتے ہوئے کوٹ نے ان کے ریمانٹ کو خارج کیا ہے اور ان کو جوڈیشل کسٹڈی بھیجی ہے اور ہم نے ہمارے وکیل ساتھی یہ بھی دیکھ رہے ہیں اس کو یہی دیکھ رہے ہیں میں تو تو اس کے اندر بیل اپلیکیشن مو کی ہے اور ہمارے پردان جی ہے ترین صاحب بھی سب لوگ جو سماجی لیول کے جو سوچ کے جو وکیل تھے وہ سب ہی لوگ لگے بھی تھے اور اس میں ہم نے بیل اپلیکیشن جو ہے فائل کیے مل کے اور اس میں کل جو ہے اس پہ سنوائی ہوگی وکیل صاحب کیا کچھ بتانا چاہیں گے کیوں آخر کار سنگم کی گرفتاری ہوتی ہے اتنی گمبیر دہرائیں لگائی گئی ہیں کون کون سی دہرائیں ہو اور اب کیا بتانا چاہیں گے اب جیل ملے گئے ہیں سنگم کو اس میں آئی پی سی کے دہرے ایک سو چھاسی تین سو بتیس تین سو تیس تین سو تیس 323 3133 کے اوپری بات رکھی گئی ہے وہ کہتی کہ ایک سو بیس بی میں اس کی انٹینشنی ہی آسے کیلئے ہوتی ہے کہ یہ مطلب وہاں پہ مطلب اون ڈیوٹی نہیں تھا اس لئے وہاں پہ انہیں شیڈنٹر کی طریق گیا ہے ہم نے مانی اجد صاحب کو بولا ہے ہمارے سیجن صاحب ہیں شندیف چوان جی انہوں نے اس بات کو سمجھا مجنب اگر یہ وہاں پہ نہیں گیا اس کی ڈیوٹی نہیں تھی وہ تو روجنام چاہیے دیکھ لیں گے جو ڈیپارٹمنٹلنگ کے بارے اس کے خلاف ہو جائے گی اگر یہ وہاں پہ نہیں تھا پر ڈیوٹی کی جو دھاریں اس کے خلاف لگائے گئی ہیں اس میں جو 332 353 ہیں اس میں دکھایا گیا ہے کہ مطلب ہم نے ویڈیو تھی پبلک دوارہ بنائے گئے کس کے دوارہ میں یہ نہیں پتا ہے وہ ہم نے ویڈیو جس صاحب کو دکھائی ہے جو اس مقدمے میں کمپلینٹ ہے اکتیاغی اس آئی ہے اس کا ہم نے ویڈیوز جناب آپ کو جس صاحب کو دکھایا ہے اس میں جس صاحب نے دیکھا کہ مار کون رہا ہے سنگم کا تو ہاتھ بھی نہیں اٹھا اس میں ہم نے جس صاحب کو بتا دیکھے جناب نشپکس جانس دونے چیز کے آپ مطلب عدی کاری ہیں نیائے پالے کا پہ ہمیں پورا ویشواس ہے جس صاحب نے اس میں دیکھا کی فوٹیج میں سنگم کا تو ہاتھ بھی نہیں اٹھ رہا ہے تیاگی جو اس میں کمپلینٹ اُلٹا وہ اس کو مار رہا ہے ایکشنوں تیاگی کے خلاف ہونا چاہیے پر ایکشن پولیس نے پتہ نہیں کس کے پریسر سے کیا ہاں جی ہم نے اس کی اپلی اپلیگی سنگم نے پولیس نے کی ایکشن نہیں لیا سنگم نے بھی کمپلینٹ دے رکھی ہے اس پہ پولیس نے مقدمہ درجن کیوں نہیں کیا اس کو کیوں جو ٹھلا رہے ہیں یہ ایس پی صاحب نظائز کر رہے ہیں اس کے خلاف بالکل جو کی پبلک بھی اس کے ساتھ ہے سنگم کے مقلاب کیوں نہیں ان کواری کر کے پرچہ کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمیں ایڈوکیٹس بھی ہاں پر سمیں موجود ہیں پی پی صاحب نے تب سے رکھے وہ رمان ویپر میں نہیں تھے جو آرگو کر رہے ہیں جو بات کر رہے ہیں رمان ویپر میں نہیں تھی رمان کیسے دے کوٹ دے دے ایک جھوٹی سٹوری بنا کر جھوٹی لائک کوٹ میں پیش کر دی اور پولیس نے یہ اوجیکشن کیا کہ بھئی جب یہ واردات ہوئی تو یہ سنگم جو آسیس لڑکا ہے یہ پولیس کی ڈوٹی پہ نہیں تھا تو میں نے اونڈریبل کوٹ کو یہ بتایا کہ ہریانہ پولیس کے اوپر جو ہے پنجاب پولیس رول لگو ہوتا ہے جب سے انگریجوں کے ٹائم سے اور آج تک وہی لگو ہو رہا ہے اور پنجاب پولیس رول کے مطابق ہر پولیس کرمچاری چوبیس گھنٹے ڈوٹی پہ مانا جائے گا اگر وہ ڈوٹی سے آف ہو کے گھر جا رہا ہے یا بیرک میں جا رہا ہے یا تھانے میں جا رہا ہے یا کسی بھی جنگہ پر جا رہا ہے ایون وہ چھٹی بھی جا رہا ہے وہ کسی اپراد کو ہوتے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ چھٹی پہ نہیں مانا جائے گا وہ ایکسن لینا پڑے گا کل بیل پر سنوائی ہوگی ہاں کل بیل پر سنوائی ہوگی سب ہی ایڈوکیٹ سے ایک بار ان کے پتا جی کھڑے ہیں اور ان سے بھی بات کر لیں سنگس میں سر بتائیں کیا کہنا چاہیں گے اس میں کیا تھا یہ آشیس جو اس میں ملجم منایا گیا ہے پچھلے شنیوار کو یہ مانینیا گریہ منتری شیرینیلو جی کے وہاں پیش ہوا تھا اس میں اس نے وہاں پر اپنا جانس مطلب پکش رکھا تھا تو انیلو جی نے جو عریانہ کے گریہ منتری ہے انہوں نے اس میں ایسائیٹی کا ڈیت کرنے کے آدیش کیے تھے تو آج تک مطلب پولیس کو اتنا بروسہ نہیں تھا اپنے گریہ منتری پر جو ان کے سب سے بڑے منتری ہوتے ہیں ان کے آدیشوں کے دجیاں اڑاتے ہوئے انہوں نے مطلب یہ مطلب اس کو نجائز گرفت کرنے گی ایسائیٹی کے آدیش دیا گئے تھے لیکن اس کے بعد ایسائیٹی نہیں بنائی گئی لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے اس میں ان کے پتا ہیں ان کے پریوار کے لوگ ہیں وہ یہاں پر موجود ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ سنگم کو بتایا جارہا ہے کہ اب جیل بھیج دیا گیا اور کل بیل پر سنوائی ہونی ہے اسے میں ان کے پتا سنگم کے پتا جو ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جانا چاہیں گے کیا خوش بتانا چاہیں گے کوٹ میں بیش کیا گیا اور اب جیل بھیجا گیا ہے ریمانڈ تو نہیں ملا پتا ہے جارہا پولیس نے دو دن کا ریمانڈ مانگا تھا یہ دو اچھی بات ہے نیائے پالی کا تو نیائے نیائے کا مندر ہے جی انہوں نے نیائے کرنا ہے اور اسی کے بلبوتے بھائیو دیش مہارا دیش ہمارے ہیں لوگوں کو مل جیا ہے نیائے جو برہشتے ادھیکاری ہیں کچھے اور کچھے جو ہیں کرمچاری ہیں وہ تو مار کر رہے ہیں اسے جنتان ہیں تو یہ دو نیائے پالی کا جو بچا ہوا ہے دیکھو جی یہ تو مارے وکیل صاحب بتا اسکہ ہیں کیس سنوائی ہو کچھ مہینائے بھی سنگم کے سمرتن میں صبح سے یہاں پر پہنچی ہوئی ہے کیا کچھ بتانا چاہیں گے سنگم کو گرتار کر دیا جاتا ہے کہ ریمانڈ نہیں ملا کورٹ سے اور اب سنگم کو جیل بیجا گیا کل بیل پر سنوائی ہونی ہے دیکھو سبھی جانتے ہیں کہ یہ گلت ہو رہا ہے جس کو انہوں نے گرفتار کرنا تھا وہ تو آجاد گھوم رہا ہے اور جو نیائے کے لیے لڑا تھا اس کو انہوں نے اندر کر دیا تو اگر ریمانڈ نہیں کر رہا ہے کہ یہ ہمارے پر احسان نہیں ہے کہ ہاں بھی چلو ٹھیک ہے یہ تو جج کے اوپر بات آتی ہے کیا کہتے ہیں لیکن ابھی بھی ان کو جس طرح سے اندر کر رہا ہے کہ وہ مجرم نہیں ہیں جو ان کو اس طریقے سے ریمانڈ پہ لے لیں یا جیل میں ڈال دیں تو وہ مجرم نہیں ہیں وہ جنتا کے لیے کام کر رہے تھے اور جنتا کے لیے ہی کرتے رہیں گے انہوں نے ایک ہی بات کہہ رہا کیا ہے کہ میں جنتا کا سیوک ہوں اور سیوک بن کے ہمیشہ کام کرتا رہوں گا تو بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ ایک اور لوگ یہاں پر موجود ہیں ان کے بھائی بھی یہاں پر آئے ہوئے تھے آپ دیکھ سکتے ہیں کیا کچھ آپ بتانا چاہیں گے کیا کچھ ہوا آپ کوٹ میں اور کیا جانکاری ملی ہے کوٹ میں ابھی جو ان کو پیش کیا گیا تو جس صاحب نے پہلے تو ہمارے جو پولیس میں والے تھے انہوں نے اپنی طرف سے جو دارائے لگائی ہوئی تھی تو ان میں سنوائی ہوئی تھی کہ ان کو ریمانڈ پہ لیا جائے تو جس صاحب ہی اس چیز کو دیکھتے ہوئے ابھی ریمانڈ کس چیز کا ریمانڈ لیا جائے گا یا تو وہ کوئی ایسا مجرم ہو کہ ریمانڈ لیا جائے تو جب ہمارے وکیل صاحب بحث ہوئی تو اس میں بعد میں ریمانڈ تو نہیں دیا گیا لیکن اس میں کچھ دہرہ ہی اس طرح کی جوڑی گئی تھی جس میں بھی قانون اپنا کام جرور کر رہا تھا وہ بادھے تھے اور ایک دن کی کسٹڑی ان کو دی گئی ہے بلکل ایک دن کی کسٹڑی دی گئی ہے اور اب شاید بتایا جا رہا ہے کہ ایک دن کے لئے جیل میں بھیج دیا گیا ہے اور کل ان کی بیل پر جمانت پر سنوائی ہونی ہے اور اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے جو پیتا جی ہیں وہ یہاں پر صوبے سے موجود ہے کیا کچھ ان تمہیں بتانا چاہیں گے اس بارے میں جی میں تو سبھی دیشوا سیو سے ایک ہوں گا جی ایک پانی پتے کی جنتا ہی سے نہیں یہ تو آسیز جو ہے چاہیے کے لئے لڑے رہا ہے ادھرم کے خلاب بریشتہ چار کے خلاب لڑے رہا ہے میرا مہاراپنا تو کوئی شوار تھا نہیں نہ پریوار کا ہے نہ آسیز کا آسیز تھا یہ کہا جب تک میرا میں جندہ ہوں نوکری ہے نہ ہے میں تو بھئے آواز اٹھاؤں گا میری آتما جو کوئی دکھی ہو کسے کے ساتھ نیائے ہو کسے کے ساتھ ظلم ہو میرے پر برداشت نہیں ہے آسیز عرف سنگم کے پیتا یہاں پر موجود تھے ان کے سمرتن میں کوٹ میں بھی بڑی شنکیا میں جو لوگ ہیں وہ پہنچے ہوئے ہیں ایڈوکیٹس بھی یہاں پر ان کے سمرتن میں پہنچے ہوئے ہیں اور یہ بات کلیر ہو گئی ہے کہ دو دن کا ریمانٹ جو ہے پولیس کی طرف سے جو جانکاری ایڈوکیٹس کی طرف سے دی گئی ہے ان کے پریوار کی طرف سے دی گئی ہے کہ دو دن کا ریمانٹ جو ہے مانگا گیا تھا لیکن ریمانٹ نہیں ملا ایک دن کے لئے جوڈیشل بھیج دیا گیا ہے اور کل ان کی بیل پر سنوائی ہونی ہے تو اس میں آپ یہ پانی پچھ کوٹ سے آپ تصویریں دیکھ رہے تھے جہاں پر سنگم کو کوٹ میں پیشی کیلئے لائے جاتا ہے اور یہاں سے اب ان کو ایک دن کے لئے جیل میں لے جایا گیا ہے جوڈیشل کسٹڈی میں لے جایا گیا ہے اور اس کے بعد جو جانکاری ملی ہے کہ کل اسی معاملے کو لے کر جو ہے ایک دن کا جو جوڈیشل جو بیل ہے جو جوڈیشل کسٹڈی ہے وہ ختم ہوگی اور کل بیل پر جو ہے دوبارہ سنوائی ہوگی جس کو لے کر آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے پیتا ان کے جو ایڈوکیٹس ہیں جو پیش ہوئے کوٹ میں وہ سیدھے طور پر بتاتے ہوئے نظر آ رہے تھے کہ پولیس کی طرح سے تو ریمانٹ مانگا گیا تھا وہ دھاراؤں کے تحت مانگا گیا تھا لیکن جس صاحب نے ان کی سنی اور ریمانٹ نہیں دیا کیونکہ ویڈیو دکھایا گیا ویڈیو پروف دکھایا گیا جس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں پولیس کو جو ریمانٹ ملنا تھا لیکن وہ ریمانٹ نہیں ملا لیکن یہ چیز کلیر جرور ہو گئی ہے کہ کل اب بیل پر سنوائی ہونی ہے اور اب دیکھنا ہوگا کہ کل کیا آخر کار سنگم کو بیل ملتی ہے یا نہیں مل پاتی ہے تو پانیپتھ کورٹ سے اس سمیہ آپ یہ لائیو تصویریں دیکھ رہے تھے کامل مدہ کرنال بیکنگ نیوز پانیپتھ